ہیلو اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو پانچ ایسے ورڈز بتاؤں گا جو کہ آفیس لینگویج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں آپ کچھ چیزیں ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے تو آپ کو کچھ ایسے ورڈز یوز کرنے پڑ جاتے ہیں اردو میں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کوئی بری بات کو بھی اچھے انداز میں بیان کر سکیں لیکن انگریزی میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو ہمیں پتا تو ہیں لیکن ہم ان کو صحیح طریقے سے صحیح موقع پر یوز نہیں کر پاتے آج میں ان میں سے پانچ ورڈز آپ کو سکھاؤں گا میبی آپ بھی مجھے سکھا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ایسے ورڈز بتا ہے تو پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے منڈین it's a noun اور یہ آپ اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز زیادہ excited یا پھر کوئی اتنی extraordinary نہیں لگ رہی ہوتی آپ کو بالکل عام سی لگ رہی ہوتی ہے تو آپ you can say like that the last project was kind of mundane it was very ordinary تو آپ کا بہت زیادہ mind نہیں کرے گا لیکن وہ سمجھ جائے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دوسرا ورڈ جو ہے وہ ہے capricious اگر آپ نے کسی کے بارے میں کہنا ہے کہ بھئی اس کی نیچر تھوڑی سی unpredictable ہے یا وہ کافی موڈی بندہ ہے تو آپ you can say he sounds like a capricious person وہ mind بھی نہیں کرے گا اور وہ سمجھ جائے گا آپ کا اشارہ کیا ہے دوسرا ورڈ ہے disheveled آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے your hairs look so messy today آپ simply یہ کہہ دیں کہ your hairs are so disheveled تو وہ mind بھی نہیں کرے گا اور وہ سمجھ جائے گا اسی طرح ایک چوتھا ورڈ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں جو کہ ہے accolade accolade ایک ناؤن ہے accolade کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی acknowledge کرنا ہو merit پہ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہو اور بہت زیادہ آپ اس کی تعریف نہیں کھل کے کرنا چاہرے لیکن آپ دبے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں like the hotel have won so many accolade کہ اس نے merit پہ کافی uh... تمغے یا کچھ merit پہ merit basis پہ اس نے کافی کچھ جیتا ہوا ہے اس hotel نے پھر ایک ورڈ ہے elucidate اگر آپ کو کس چیز confused ہیں آپ اور آپ سمجھ نہیں رہے آپ اس کو use اس وقت کر سکتے ہیں can you please elucidate this problem can you please elucidate the last project which we discussed اس سے یہ ہوگا کہ اگلا بندہ آپ کی بات کو mind نہیں کرے گا اور آپ کو explain کر دے گا وہ سمجھ جائے گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑے سی confused ہیں اور وہ آپ اس سے تھوڑے سی clearance مانگ رہے ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا سا اور clearance دے گا یہ تھے پانچ ورڈز کون کون چھے تھے uh... accolade mundane capricious disheveled and elucidate یہ پانچ ورڈز ہیں یہ آج میں نے آپ کو سکھائے ہیں اور زیادہ مزید اس طرح کے الفاظ سیکھنے کے لیے میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ شکریہ شکریہ